ناظرین یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کہ انہیں بانی پی ٹی آر بشتہ بی بی کے نکاح کیس میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت چوبیس اپریل تک ملتوی ہو گئی بانی پی ٹی آر بشتہ بی بی کے نکاح کیس میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت چوبیس اپریل تک ملتوی ڈسٹریکن سیشن کوڈ اسٹا آباد میں دوران عدد نکاح کے مقدمے میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آگے نہ بڑھ سکی بانی پی ٹی آر بوشتہ بی بی کے وکیل پیش ہوئے جبکہ مدعی مقدمہ خاورمانکہ کے وکیل راجہ رزوان عباسی اس بار بھی غیر حاضر رہے سیشن جج شاروخ ارجمن نے کہا کہ عباسی صاحب دلائل دینے سے کیوں ڈرہ رہی ہیں آج وہ نہیں آئیں گے تو ہم اپیلوں پر فیسٹا کر دیں گے سمات نے دو بار وقفے کے بعد وکیل راجہ رزوان عباسی کو پیش ہونا ہی پڑا جس کے بعد انہوں نے ٹرائل کورٹ کا فیسٹا اور گواہوں کے بیانات پڑھ کر سنا ہے اور دلائل کی تیاری کے لیے یکم سمات یا دو مئی تک ملتوی کرنی کی استعداہ کر دی جج نے ابھی کیس کے التوا کا حکم جائے نہیں کیا تھے کہ رزوان عباسی کمرہ عدالت سے چڑے گئے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان عکرم راجہ نے کہا مقدمے میں جان نہیں اسی لیے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہی ہیں سلمان عکرم راجہ نے موقف اپنائے کے رزوان عباسی بغیر اجازت عدالت سے چڑے کیسے گئے لگتا ہے انہیں پورا اعتماد ہے کہ التوا کی استعداہ منظور ہو جائے گی بعد ازاں عدالت نے آئندہ سمات پر دلائل مکمل کرنے کے ہدایت کرتے ہیں سمات مائی کے پہنے ہفتے کی وجہ چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی اہم خبر دیں آپ کو بوشتا بی بی اور بانی پی ٹی آئی امران خان کے نکاح کیس میں صدا کے خلاف اپنائے پر سمات چوبیس اپریل تک ملتوی ہو گئی ڈسٹریگنٹ سیشن کوڈ اسلام آباد میں دوران عدد نکاح کے مقدمے میں صدا کے خلاف اپنائے پر سمات آگے نہ بڑھ سکی بانی پی ٹی آئر بوشتا بی بی کے وکیر پیش ہوئے ٹبکہ مدعی مقادمہ خاور مانکہ کے وکیر رزوان عباسی اس بار بھی غیر حاضر رہے سیشن جج شارو ارجمن نے کہا کہ عباسی صاحب دلائل دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں آج وہ نہیں آئیں گے تو ہم اپیلوں پر فیس ٹاک کر دیں گے اس موقع پر انہوں نے کہا سمات نے دو بار وقفے کے بعد وکیر رزوان عباسی کو پیش ہونا ہی پڑھنا جس کے بعد انہوں نے ٹرائل کورٹ کا فیس ٹاک گواہوں کے بیانات پڑھ کر سنائے اور دلائل کی تیاری کے لیے سمات یکم یا دو مائی تک ملتوی کرنے کی جج نے ابھی کیس کے التوا کا حکم جاری نہیں کیا تھا کہ رزوان عباسی کا منہ دارت سے چڑے گئے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سنوان عکرم راجہ نے کہا مقدمے میں بلکل جان نہیں اس لیے تاقیلی حربیں استعمال کیا جا رہی ہیں جبکہ سنوان عکرم راجہ نے مواقف اپنائے کر رزوان عباسی بغیر اجازت ادارت سے چلے کیسے گئے لگتا ہے انہوں نے پورا اعتماد ہے کہ التوا کی استدار منظور ہو جائے گی بعد انہوں نے آئندہ سمات پر دلائل مکمل کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے سمات مئی کے پہلے ہفتے کی بجائے چوبیس اپریل تک ملتوی کرتی